میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا جب کوئی ناد خان کو اچھا شیر پڑھتا ہے تو اس کو دات بھی ضرور دیا کریں جب کوئی اچھی بات لگے تو اس کی دات بھی ضرور دیا کریں دل تو میرا بھی بہت ہے کہ دو چار الفاظ میں بھی اپنے پروردگار کے حضور اس کے پیارے حبیب کے حضور پیش کروں لیکن وقت کی کمی بھی ہے تو میرے استاد بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے دوست بھی ہیں ان سے اجازت مانگی ہے دو چار لفظ میں بھی آپ سے کہوں گا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا قالا اللہ تبارک تعالی فی قرآن مجید وما حازا لے حیات الدنیا اِلَّا اللَّهِ وَلَاِهُنْ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَا حَيْوَانُوا لَوْقَانُوا يَعْلَمُوا یہ سورہ انقبود کی آیت نمبر چونسٹھ ہے اس میں اللہ تبارک تعالی نے انسان کو بتا دیا کہ یہ دنیا صرف ایک کھیل تماشا ہے اور فقط اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے اب کھیل تماشا کیسے ہے اگر آپ بھائی اجازت دیں تو میں تھوڑی سے آپ کو سمجھائے دیتا ہوں کہ دیکھئے اس دنیا میں ماں سوائے پرشانی کے کوئی چیز ہے مجھے یہ بتائیے بچہ پیدا ہوا ماں باپ اس کی پیدائش کے بعد سے پرشانی میں لگ گئے بڑا ہوا اسکول گیا پھر پرشانی میں لگ گئے گھر آیا نہیں آیا کتنی دیر سے آیا پاس ہوا نہیں ہوا اچھا ریزلٹ ملا نہیں ملا پھر پرشانی پاس بھی ہو گیا نوکری کی پرشانی اچھی نوکری مل جائے اچھا روزگار مل جائے پھر پرشانی اور جب یہ بچہ باپ بنا تو پھر اس کا آگے جب بچہ ہوا تو پھر پرشانی تو دنیا پرشانیوں کا مشکلات کا ایک اماجگاہ ہے اس میں دل لگانے کا فائدہ کوئی نہیں اسی طرح سورہ نحل میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے اور جو کچھ اس رب کے پاس ہے اندلہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا تو کیا میرے آپ بھائیوں میں سے سب کی خواہش نہ ہو گئی کہ ہم بھی یہاں باقی رہ جائیں ہماری بھی زندگی باقی رہ جائیں بتائیے کس کی خواہش نہیں ہے کہ اگر دنیا میں آیا ہوں تو مجھے باقی رہنا چاہیے تو جو چیز آپ کے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گی تو کیوں نہ اپنی زندگی کو اس رب کے پاس رکھ کے ہمیشہ کے لئے عمر ہو جائیں یعنی یہ شہادت کا فلسفہ اپنا لے اور اسلام میں یہ فلسفہ شہادت کا ہے اگر تیرے پاس دولت ہے تو دولت رب کی راہ میں خرچ کر کے قیامت تک کے لئے اس کا عجر پاتے رہیں تو وہ قیامت تک باقی رہے گی اس دنیا میں دیکھو صحت کو مرض کا خطرہ زندگی کو موت کا خطرہ جوانی کو بڑاپے کا خطرہ تو دنیا کیا ہے خطرات کی جگہ ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں بہتر تو یہی ہے کہ ہمیں دل اس کی حبیب سے لگانا چاہیے اس کی ذات سے لگانا چاہیے یہاں میرے کئی دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار کیا فاتحہ کہنی کیا درود کہنا کیا ختم کہنا تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ختم فاتحہ درود تو ایک سائٹ پہ رہ گئے جب جنازہ پڑتے ہو تو اس میں دعائے مقفرت کرتے ہو یا نہیں صرف اتنا سا جواب دے دو کہ کیا دعائے مقفرت پڑتے ہو یا نہیں اگر دعائے مقفرت نہیں پڑتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جنازہ ایک بہت بڑا مزاق ہے اس میت کے ساتھ بھی اور اس پڑھنے والوں کے ساتھ بھی کیونکہ مقفرت کا عمل تو نمازیں جنازہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے پھر کیوں کہتے ہو کہ یار درود نہیں کہنا چاہیے فاتحہ نہیں کہنی چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں محفل نہیں کہنی چاہیے تو یہ بہر حق ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا یہ صحیح شریف سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں جلت سوئم سے کہ مائی آشا صدیقہ سے روایت ہے یہ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ انتقال کر گئی ہیں اور ان کے ذمہ ایک ماہ کے روزے تھے تو کیا میں ان کے بدلے میں وہ روزے رکھ سکتا ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا اگر اس کے ذمہ قرض ہوتا تو تو ادا کرتا یا نہ کرتا ادا کرتے ہیں نا جنازہ کے فوراں بات کہتے ہیں نا کہ یار کسی کا کوئی حساب کتاب لین دین ہے تو فلاں سے رابطہ کر لو کہتے ہیں نہیں کہتے تو پھر اس باری طالع کا قرض کون ادا کرے گا اس کے ولی ادا کرتے ہیں اس کے بعد کے قرض ادا کرتے ہیں تو لہذا وقت کی کمی ہے تو میں اپنے بیان کو یہیں تک مکمل کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں جناب گلفراز صاحب کو کہ وہ حدیعہ ناعت پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیتی محفل سگیر صاحب مرہوم و مفورا انہ دے چافتے دے سندلچ انقاط فزیر ہے دعا کرنا اللہ پاک اس پاک محفلن ست کہے سگیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور آلہ جنتیں در مقامتہ فرمائے اور میرا پڑھنا تو سانسارے نا سنن اللہ پاک آپ نے بارگاہ دے در قبول حرمائے ذوق شوق دینار سرکارتی بارگاہ جوتے پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا چہرہ نبی کا دیکھ کر کہنے لگے سبی چہرہ نبی کا دیکھ کر کہنے لگے سبی کہ آنکھوں کے آج سامنے قرآن ہو گیا آنکھوں کے آج سامنے قرآن ہو گیا جس نے بھی کی ہے نوکری حاکم حضور کی جس نے بھی کی ہے نوکری حاکم حضور کی کل اندر تو کوئی باہو سلطان ہو گیا کل اندر تو کوئی باہو سلطان ہو گیا سلطان ہو گیا کوئی کھیڑ دا تخت ہے تے تاجیتے کوئی یار سفینے تے کھیڑ دا ہے کوئی کھیڑ دا تیر کے تریاں وچے کوئی یار سفینے تے کھیڑ دا ہے تے کوئی کھیڑ دا چڑے پھولا دیاں تے تے کوئی بیٹھ کے زینے تے کھیڑ دا ہے ایک حاکم لال ہے فاطمہ دا ہے جڑا نبی دے سینے تے کھیڑ دا ہے ایک حاکم لال ہے فاطمہ دا ہے جڑا نبی دے سینے تے کھیڑ دا ہے محبوب تا بولیا ہر جملہ جے کر آئین نبندہ تے کی بندہ ایک حاکم لال ہے ایک حاکم لال ہے ایک حاکم لال ہے جڑا نبی دا ہے جڑا نبی دا ہے تے کھیڑ دا ہے تے کھیڑ دا ہے تے غم خار امت دا ہے دکھیاں لائیں حاکم چین نہ بندہ تے کی بندہ جو سن والا تو بانے محمدینوں جے اوسین نہ بندہ تے کی بندہ جو سن والا تو بانے محمدینوں جے اوسین نہ بندہ تے کی بندہ پھل کے گردہ جنا حسین ہوئے کدی کلی دیریس نہیں کر سکتا لکھ سونا ہوئے پائیں سخی ہوئے او دی تلی دیریس نہیں کر سکتا تے پا میں بے سے بٹا او دے والی دیریس نہیں کر سکتا حاکم میرے حضورتان حکبہ سے کوئی علی دیریس نہیں کر سکتا حاکم میرے حضورتان اکبہ سے کوئی علی دیریس نہیں کر سکتا اڑے چن شہباز فضا اندر سب تو وقت پرواز حسین دیئے گفتار تے پرواز کردار تے ہر ایک شہب بلا قابل نہ دے حسین دیئے تے جدو پاک کُرآن نو کوئی پڑ دا موسیقی میں نوہوں میں نوہوں لگ دائے واز حسین دیئے حاکم حاکم اجتے نماز نے سب پڑھ دے پر سب تو وکھری نماز حسین دیئے پر سب تو وکھری نماز حسین دیئے چھوٹی تھی ناتش کروں گا درود پاک فری صلو اللہ موسیقی موسیقی اللہ پاک اس محفل نصد کیا تو سونا اتھے آنا مل بیانا اللہ پاک آپ نے برکہ دن تر قبول خرمائے اگر کوئی شیر چنگا لگے سبحان اللہ خو ایک واری بندہ سبحان اللہ خونا تو نوہ نیکیاں تو نوہ گناہ مافوانے حالی ایک واری سبحان اللہ خونا موسیقی 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 مگدار دعا بیٹھا سنا ہے ہر عاشقے کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں پی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ آجام میرے ویڑے ہو مگدار دعا بیٹھا اینا ناوے کھلو آ کے نواسے دی صحابت لوں تو ساں اکبر تا پوچھ دے بے اس گریوی لٹا بیٹھا بھاوے لٹ گیا چمن حسین والا مہکار رسول دی بچے گئی بھامنک شبیرت چپ ہو گئی گفتار رسول دی بچے گئی پاز کلم آباس دے ہوگے پر للکار رسول دی بچے گئی بھامنک شبیرت چپ ہو گئی دستار رسول دی بچے گئی دستار رسول دی بچے گئی تو ساں اکبر تا پوچھ دے ہو میں اسے گریوی لٹا بیٹھا مکہ سما تھا میں اتنا تے کافی شعر مجھے شعرہ ہو چکا ہے آہ شرہ آہ 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 کبرتے ہشر وچ حاکم میں نو قدسی پہ لب دلنے کبرتے ہشر وچ حاکم میں نو قدسی پہ لب دلنے کیونکہ نبی دینات اے نانو مہک واری سوڑا بیٹھا نبی دینات اے نانو مہک واری سوڑا بیٹھا سبحان اللہ ماشاءاللہ میں نبی دینات اکواری سوڑا بیٹھا اب میں اپنے بہت قابل اعترام اور محترم دوست آپ کے بھی جانے پہچانے ہیں کاری بلال صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ ایک سرائقی ناحت جو یہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں ایک حدیع ناحت پیش کریں اس کے بعد پھر آگے پروگرام کو چلاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برادرِ مقرم جیسے آپ کو باخوم معلوم ہیں کہ آج کی یہ عیسیٰ لسواب کی محفل جناب خرمس قیانی صاحب کے سوسر صاحب کی عیسیٰ لسواب کے یہ محفل انقاد پذیر ہے جس میں ہم سب جمع ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انتجا ہے کہ ہم سب کا یہ حامل بیٹنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور جس مرہوم و مغفور کے لئے ہم سب جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ان کے آن خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے عبت کے ساتھ ایک دفعہ درودِ پاک پڑھئے میں آپ کو سرائقی کی ناحت پیش کرتا ہوں یہ جو پیچھے حضرات بیٹھئے ملوانی کرتے ذرا ذرا آگے ہو جائیں تو انشاءاللہ بحفل کا جو ذوق ہے اس میں برکت ہوگی تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حَبِیبَ اللہ اللہ اے جان میری نہیں جان میری اللہ تے میری جان نتی جان حضور اللہ تاہید دا جو مزمون یا سل اندہ این انمان حضور اللہ بے جان حضور جنگ عمل ایمان دی جز راہی پر اصل ایمان حضور محبت کے ساتھ پڑھ یا صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ مَا لَيْكَ یا حَبِیبَ اللہ جَكُوا رَبْ صَحِنْ نُورْ بَلَا وَيَ جَكُوا رَبْ صَحِنْ نُورْ بَلَا وَيَ مَا هِي آمَنَ دَيْ غَرْ آوَيَ دے یوں سنو حبیبہ دل آدل دے یوں سنو حبیبہ دل جے کو رب سائی نور بڑا ہوئے جے کو رب سائی نور بڑا ہوئے مہی آمنا دے گر آوے دے یوں سنو حبیبہ دل آدل دے یوں سنو حبیبہ دل جے دے نور تو کل کہنات بڑی اے چند تارے دل رات بڑی جے دے نور تو کل کہنات بڑی اے چند تارے دن رات بڑی جدے خالق ناز یوں تھا ہوئے جدے خالق ناز یوں تھا ہوئے جدے ناز یوں تھا ہوئے جے دے یوں سنو حبیبہ دل آدل جے کو رب سائی نور بڑا ہوئے جے کو رب سائی نور بڑا ہوئے مہی آمنا دے گر آوے جے دے یوں سنو حبیبہ دل آدل جے دے یوں سنو حبیبہ دل جے دا چلے باتور نہ چلے سگدہ جے دے نال نہ یوں سفرل سگدہ جے دے نال نہ یوں سفرل سگدہ جے دے میم دبر کا پہا ہوئے جے دے میم دبر کا پہا ہوئے جے کو دیکھ کے چند شرما ہوئے جے دے میم دبر کا پہا ہوئے جے دے میم دبر کا پہا ہوئے مہی آمنا دے گر آوے جے دے یوں سنو حبیبہ دل تے یو سنو حبیبہ دھر جندہ تاپ شمس کمر ہوئے جندہ یار ستیک یو مر ہوئے جندہ تاپ شمس کمر ہوئے جندہ یار ستیک یو مر ہوئے جندہ یار ستیک یو مر ہوئے جندہ یونگلی پاک یو تھا ہوئے جندہ یونگلی پاک یو تھا ہوئے چندوں ٹکڑے وہ جاوے تے یو سنو حبیبہ دھر تے یو سنو نورا اے رسالہ نورا اے حیدری سلاحار مصطفیٰ ساری بلال صاحب جندہ یونگلی پاک یو تھا ہوئے جندہ یونگلی پاک یو تھا ہوئے چندوں ٹکڑے ہو جاوے تے یو سنو حبیبہ دھر تے یو سنو حبیبہ دھر جے کو رب سائی نور بڑھا ہوئے جے کو رب سائی نور بڑھا ہوئے مہیں آم نہ دے گھر آوے تے یو سنو حبیبہ دھر تے یو سنو حبیبہ دھر جندہ آپ خدا یستاد ہوئے جے کو یاد یا امت یاد ہوئے جندہ آپ خدا یستاد ہوئے جے کو آد یا امت یاد ہوئے جے کو آد یا امت یاد ہوئے جڑا کار ہرا وچ جاہوے جڑا کار ہرا وچ جاہوے امت لئی آسو بہا ہوئے تے یو سنو حبیبہ دھر تے یو سنو حبیبہ دھر جے کو رب سائی نور بڑھا ہوئے مہی آمنا دے گھر آوے تے یو سنو حبیبہ دھر آدھر تے یو سنو حبیبہ دھر سبحان اللہ کہ آپ سب کو مزا آیا ہوگا جڑا آمنا دے گھر آوے کوکو حبیبہ دھر بھون سونی سرائے کی ناتے جڑے میرے یار جڑیا جلا چھوڑیے میرے تا دل کٹ گیا ہے اللہ سنا یہ کو جزا دے میرا بھرائے ایک اور بھائی ہیں جنہیں دعوت دین لگا ہوں ناتے رسول پاک کی اور بہت ہی شوق شوق سے اور بہت ہی بڑے عاشق رسول بھی ہیں محمد حسین صاحب تو ناتے رسول مقبول پیش کریں گے محمد حسین صاحب عوض باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محزز و محترم علماء عزی وقار حصوصا برادر عزیز حصوصا حصوصا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میرے محترم مزرگوں بھائیوں بچوں سلام علیہ وآلہ وسلم برکاتہو آج میں اور آپ سب ہمارے ہر دل عزیز بھائی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب سگیر آوان صاحب کے کل شریف کے ختم پاک میں حاضر ہیں دعا اللہ کریم ان کے بچوں کو لوائقین کو بہن بھائیوں کو عزیزوں کو دوستوں کو صبر جمیل اللہ ہم سب کی حاضری قول فرما کر ان کے درجات بلند فرمائیں اور دعا ہے کہ اللہ کریم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو بہتر تان شہدائے کر بلا ہیں اللہ پاک ان کے صدقے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و صحاب کے صدقے ہم سب پر کروں فرمائیں درودشی محبت اور ذوق سے پاڑھ رہے ہیں کاری صاحب پاڑھ رہے تھے تو ایسے وجدان کی کیفیت تاری تھی کہ جس طرح پیارے آقا کریم یہاں سامنے دلوا گر ہیں لیکن ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں